کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یہ جھگڑا ہے حل کہاں ہوگا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں حدیث سے پوچھ لیتے ہیں اگر اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے قرآن میں کیا لکھا ہے حدیث میں کیا لکھا ہے الرحمن علی العرش استواء رحمان عرش پر مستوی ہے آئیے حدیث کے ذریعے ذرا اس مسئلے کو سمجھیں حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر پانچ حدیث نمبر پانچ سو سائن تیس کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں معاویہ بن حکم سولمی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نماز میں تھا ایک صاحب نے چھکا تو میں نے یرحمق اللہ کہا تو لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں برا بلا بھی کہا واسق لأمیان تو میں نے کہا رہے کیا ہو گیا ہے مجھے میری ماں گم پائے لوگ ایسا گھور کے کیوں دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد لوگ اپنے رانوں پر اپنے ہاتھ کو مارنے لگے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَدْتُ وَلَا بَادَهُ أَحْسَرْ مِنْهُ تَعْلِيمًا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد ایسا کوئی معلم اور ٹیچر دیکھا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا ذَرَبَنِ مُجھے مارا نہیں مجھے برا بلا نہیں کہا مجھے ڈانٹا نہیں پھٹکارا نہیں بلکہ پیارے انداز سے سمجھایا کہ جی تسبیح ہے تحلیل ہے نماز میں قرآن کی قرآن ہے پھر آگے اسی کے اندر ایک روایت ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی نوکرانی کو مارا اب اس کو آزاد کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نوکرانی کو لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکرانی سے کہا اپنی تقریر کا اور اپنے مقصد کا جو محلے استدلال ہے یعنی جھگڑا ہے نا کہ اللہ ہر جگہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے ہاں اللہ جیسا اللہ کے لئے لائق ہے علم کے اعتبار سے جانکاری کے اعتبار سے اللہ سب کو جانتا ہے سب کچھ معلوم ہے اللہ کو معلوم تھا اللہ کو معلوم ہے اور قیامت کی صبح تک اور ہمیشہ تک معلوم رہے گا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹل طور پہ دنیا کے اندر ہے ہر جگہ ہے تو نعوذ باللہ ٹوائلٹ میں بھی ہے کیا توبا استغفار کتے کے اندر بھی ہے سور کے اندر بھی ہے گندگی جگہوں پر بھی ہے جی نہیں قرآن میں جیسا لکھا وہ اللہ عرش پر مستوی ہے اللہ عرش پر ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے جانکاری کے اعتبار سے اور جیسا اللہ کے لئے لائک ہے ویسے اللہ ہے آپ سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون پڑی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ آیت نمبر چار کہ وہ تمہارے ساتھ یا تم جہاں کہیں بھی ہو تو جیسا اللہ کے لئے لائک ہے ویسے اللہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکرانی سے پوچھا اَيْنَ اللَّهِ اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا فَرَفَعَتْ الْسَمَا کہا سکتی تھی کہ اللہ ہر جگہ ہے لیکن اس لونڈی نے اس نوکرانی نے کہا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا ہے تو آج بھی جب ہم اور آپ یہی کہتے ہیں اوپر والا دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے تو اللہ اوپر ہے ساتھ و آسمان کے اوپر ارش پر مستوی ہیں تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے بارے میں من آنا میں کون ہوں تو اس نے یہ کہا انت رسول اللہ اس لونڈی کو اس نوکرانی کو آزاد کر دو کیونکہ یہ مومن ہے تو دیکھا آپ نے قرآن کی عدالت میں گئے جھگڑا ختم ہو گیا حدیث کی عدالت میں آئے جھگڑا ختم ہو گیا لیکن ہم بولیں گے کہ نہیں ہم جو مانتے ہیں وہی صحیح ہے تو بھائی جو سامنے والا مان رہا اس کے پاس بھی دلیل ہے تو ہر چیز کو ہم اور آپ اگر دلیل سے تولیں گے تو ہمارے اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اس لئے قرآن کو سامنے لائیے حدیث کو سامنے لائیے قرآن کو فیصلہ کرنے والا مانئے حدیث کو فیصلہ کرنے والا مانئے تو جھگڑا ابھی کابھی ختم ہو جائے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں